آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ہمارے پچھلے شو میں گندم اور دیگر خوراک گر خوراک کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنائی تھی وہ معاملہ سر کہاں تک پہنچا ہے چونکہ بیوز کلو آٹے کی جو تھیلے کی قیمت ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے سولہ سو چالیس روپے کا ہو گیا ہے وہ گزشتہ ہفتے اشیاء خرونوشی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے کہاں تک پہنچے ہیں یہ سارے معاملات منڈے سے جی ریلیس شروع ہوئی ہے ویٹ کی ویٹ کی جو آپ کہلیں منڈے کو چونکہ یہ ایک علامتی سٹائک پہ تھے ٹیوزڈے سے شروع ہوئی ہے ریلیس ٹیوزڈے سے شروع تھا اس کے مارے گرائنڈنگ کو اس کی ونزڈے کو ہوئی ہے جی ونزڈے کو شروع ہوئی ہے تو میرے ہر اٹے کا ریٹ جو نیچے نیچے آرہا ہے جی ہمارا ریٹ ہے پچپن روپے کلو یعنی گیارہزو روپے بیگ کا جی پچپن روپے کلو اٹے کا ریٹ ہے یہی ریٹ ہوگا جی یہی ریٹ ہے یہی ریٹ ہوگا اس پہ پنجاب میں کے پی میں سے میں بھی بتایا ہوں یہ تو آپ کا ریٹ ہے جمشد اقبال چیمہ صاحب عوام کو کس ریٹ پہ ملے گا میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں نہ ملے ہمیں ضرور بتانا ہم پہنچیں گے وہاں پہ جی جہاں کہیں بھی آپ کے لئے ریٹ سے زیادہ ہوگا ہم نہیں ہونے دیں گے جی یہ کنفرم ریٹ اور اس کے بعد یہ پچپن روپے ریٹ جو ہے ہتے میں سب سے کم ریٹ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو بارہ شہر یہ پانچ میل ہاؤس ہولڈ کو ہم سبسیڈی دے رہے جی آٹے پہ چینی پہ اور گھی پہ دالوں پہ چار چیزوں پہ دے رہے جی دوسرا آگی یہ ریٹ آگیا جی چینی کا چینی ہم نے انانو میر پہ چتر پیسے کی پر کلو جو یہ زیادہ مجھے جمشید عبال چیزوں پہ بتا دیں عوام کی آسانی کے لیے کہ سبسیڈی کا طریقہ کار کیا تیپ آیا ہے کیا یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے دی جائے گی یہ سبسیڈی نہیں یوٹیلٹی سٹور پہ یا سستہ بازار پہ تھی چیزیں سے پہلے سستی مر رہی ہیں جی بسیکلی یا جو بھی ان کا ریٹ ہے وہ یقیناً کم ہے وہ کتنے پرسنٹ کم ہے وہ ایک انیلسس کرنے والی بات ہے وہ مختلف مختلف ہے لیکن وہاں پہ ریٹ آ رہی کم ہے پہلے سستہ بازار میں اگر آٹا دیکھیں تو یہ 860 روپے کا یعنی 43 روپی کا مر رہا ہے اس میں بسیک بات جو ہے کہ یہ تقریباً چالیس پرشنڈ لوگ بنتے ہیں جی ایک سو ایک کروڑ پچیس لاکھ جو گرانہ ہے یہ تقریباً گنتالیس چالیس پرشنڈ لوگ بنیں گے ان لوگوں کو پیسے ان کے گھر پہنچیں گے بائی منتلی یا منتلی جتنا یہ بساڑے بارہ کلو آٹا کھائے جاتا ہے آپ دساڑے نو کلو آٹا کھاتا ہے ایک بندہ پرانے ریٹ اور نئے ریٹ کا جو ڈیفرنس ہے اسی طرح جتنی سبسیڈی ہوگی گھی میں جتنی سبسیڈی باقی چیزوں میں ہوگی وہ اس حساب سے تیہ کر کے تو جو امانٹ بنے گی وہ امانٹ منتلی ان کے گھر پہنچے گی یہ کسی لائن میں نہیں لگ رہا ہے انہوں نے کسی جگہ نہیں جانا وہ پیسے ان کے گھر بڑی عزت سے پہنچا کریں گے ڈیٹا ہمارے پاس پورے کا پورا موجود ہے میرا مطلب ہے کہ بارہ کرو ہے نہیں نہیں صاحب کیسے پہنچیں گے وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ طریقہ ایک کار کیا ہوگا اس کا کیسے پہنچیں گے جس طرح احساس کے پیسے پہنچیں گے اسی طرح پیسے پہنچیں گے جن کے گھر میں یہ اکتوبر سے جی اگلے مینے سے شروع ہو رہے ہیں اور جو آٹے کا ریٹ ہے وہ ابھی سے آپ کہلیں کہ شروع ہو گیا کم ہونا یہ ایک آدھ دن منڈے کو آپ ضرور کہیں بلکہ آپ ہماری مدد کرنا ہے اس میں کہ میڈیا ہیلپ کریں جہاں جہاں کبھی چونکہ یہاں پر پرافٹین کا ایک رواج بنا ہو گا ہے جہاں کہیں ہو ہمیں بتائیں اس ڈسٹک گورنمنٹ سے ہے وہاں پہ ریٹ جو ہے ڈیفینیلی اس ریٹ کو لاکو کرنے کے ہم پاپاندہ ہیں پچ پہ روپے ریٹ یہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہے ہم ان کو گندم دے رہے ہیں ہم ان کو سستی گندم دیتے ہیں سرپ شیڑی دیتے ہیں اس کا ہماری گندم کی پسائی کر کے فلور میں لو نے پچ پہ روپے کیلو آٹا دینا ہے وہ دینے کے پابند ہیں اگریمنٹ ہے اگر اس سے اوپر بیچے ہمیں آپ نے شکایت کرنی ہے ہم پکٹ کے اندر دیں گے